بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور آپ لوگوں کے لیے نئی سے نئی ویڈیو ہم لے کے آتے ہیں جس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت سے مطالق ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے اور آپ لوگوں کو کوئی دکھ درد جو ہے وہ چھوکے بھی نہ گزرے ہماری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ لوگ کو انفرمیشن دینے والے ہیں جگر کی بیماریوں سے مطالق جی ہاں اگر ہم اردگر نظر دھڑائیں تو جگر کی بیماریاں جو ہیں بہت تیزی سے جو ہے وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں ہم نے کیسے ان پر قابو پانا ہے ان کے ریزنز کیا ہیں اتنے زیادہ جو ہے وہ ہیپیٹیٹس بی اور سی جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ صد باب ہم کس طرح کر سکتے ہیں کس طرح ان بیماریوں کو اوورکم کر سکتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت پرابلم میں فس جاتا ہے جب اسے ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ آپ کو بی یا سی ہے اس میں سے کوئی بھی وائرس ہے مگر اب ان کی اگر ہم کلاسیفکیشن کی بات کریں تو اے بی سی ڈی ای ای ایف جی بہت آگے تک جو ہے وائرسز کی جو ہے کلاسیفکیشن ہو چکی ہے مگر ان میں جو زیادہ خطرناک ہیں وہ بی اور سی ہیں اور ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ گندے پانی سے عموماً ہوتا ہے اور یہ عموماً 99.9 لوگوں کو جو ہے وہ خود با خود ہو کے خود سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اس کا جو ہے وہ اتنے زیادہ سائن انڈ سیمٹم نہیں ہوتے ہیں بعض دفعہ ڈائریا یا الٹی جو ہے وہ اس میں آتی ہے مگر بی اور سی کو جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو اس کا کوئی سائن انڈ سیمٹم کوئی ڈاکٹر آپ کو زبانی کلامی نہیں بتا سکتا کہ آپ کو بی ہے یا سی ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ ہمیں کروانے درکار ہوتے ہیں وہ اور ہر انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمیں یہ ٹیسٹ کروار لینا چاہیے خاص طور پر جب ہم ڈینٹس کے پاس جائیں اور اپنے دانتوں کی کوئی بھی بیماری کو جو ہے وہ ٹھیک کروانے کے لیے ڈینٹس سرجن کے پاس جائیں تو ہمیں یہ ٹیسٹ جو ہے کروا کے جانا چاہیے اور جب آپ اپنا پروسیجر مکمل کروالیں دانتوں کا تو پھر ہمیں ایک ماہ بعد دوبارہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے چاہیے کہ خدا نہ خاصتا جب میں سرجن صاحب کے پاس گیا تھا تو میرے تو ٹھیک تھے مجھے تو ہیپیٹائٹس بی یا سی کوئی پرابلم نہیں تھا اب ایک ماہ بعد جو لگا ہے تو پھر یہ فالٹ وہاں سے آپ کو آیا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس یا پھر بازفہ ہم یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گلی محلے میں سستے سے جو کریکس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے دان ٹھیک کروانے چلے جاتے ہیں جہاں پہ پراپر جو ہے وہ آٹو کلیو نہیں ہوتا ہے جہاں پہ اظہار کو جو ہے وہ گرم کیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ پیسوں کو بالکل نہ اہمیت دیں ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ پراپر سرجن ہو اور اس کے آپ کلینک میں انٹر ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ واقعی یہ دانتوں کا کلینک جو ہے بڑا ساف ستر ہے آٹو کلیو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو پہلے سے ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو پھر آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو جو ضرور بتائیں کہ ہمیں بی اور سی ہے تاکہ وہ آپ کو ڈسپوزیبل کٹ لگائے اور دوسرے جو ہمارے بہن بھائی اپنے دان ٹھیک کروانے ہیں ان کو یہ مسئلہ کہیں کنورڈ نہ ہو جائے تو تھوڑے سے پیسے ایکسٹر لگتے ہیں وہ ڈسپوزیبل سرنج جو بھی آپ کو اککمنٹس لگائیں گے وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں جب آپ دوبارہ ڈاکٹر ساب کے پاس آئیں تو دوبارہ سے آپ کو آپ کی کٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انٹی ایسی بی یہ دو سے تین ٹیسٹ ہیں جو کہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہو اب تو گورنمنٹ ہاؤسپیٹرز میں بھی یہ ٹیسٹ جو ہیں وہاں سے آپ کروالیں اس کے ساتھ ساتھ ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ جی ہاں ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ آپ نے کروانا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا جگر جو ہے کہیں فیٹی تو نہیں ہو گیا اور لوگ ناستین اکرام بلکل لفٹ نہیں کراتے ہیں فیٹی لیورز کو تو جس دن آپ نے ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے اور آپ کے نیچے لکھا گیا ہے کہ آپ کو فیٹی لیور ہے تو آپ نے بہت پریشان ہونا ہے کیونکہ یہ بھی پھر آگے چل کے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر دیتا ہے لوگ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی چلتے چلے جاتے ہیں اور وہی چیزیں کھاتے چلے جاتے ہیں جس سے کہ فیٹی لیور جو ہے اور خراب ہوتا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے ڈیگنوزیز میں جو ہے وہ فیٹی لیور اگر آ جائے تو ضرور کوشش کر کے اس کو جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا الاجمنٹ ہو جاتی ہے یا سی الڈی آ جاتا ہے کرانک لیور ڈیز آ جاتی ہے یا لیور سیروسیز ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو جن کا بہت پرانا ہیپیٹیٹس بی یا سی چل رہا ہو تو اس میں جگر جو ہے وہ آپ کا سکڑ جاتا ہے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے سائٹیس ہو جاتا ہے اور پیٹ جو ہے ڈھول نمان جو ہے بڑا بن جاتا ہے اور جب ایسے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پانی نکلوا دیں تاکہ آپ کی لائف جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو سکے کیونکہ جب آپ کے پیٹ میں پانی ہوگا لنگز میں پانی ہوگا تو آپ سانس بھی نہیں لے سکیں گے لیٹ بھی نہیں سکیں گے بیٹ بیٹ کے ساری ساری رات ایسے پیشنٹس کو جو ہے وہ گزارنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ پانی آپ نے نکلوانا ہے تو یہ پانی آپ نے نکلوانا ہے دوبارہ بن جاتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے بعض دفعہ ایف اے نے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں نیڈل کے ساتھ جو ہے جگر کا چھوٹا سا حصہ ڈاکٹر نے لینا ہوتا ہے اور اس کو سیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اندر کیا پرابلم چل رہی ہے تو وہ بعض پیشنٹ جو ہے وہ نہیں کرانا چاہتے اور وہ بھاگ جاتے ہیں ہسپیٹل سے یا کلینکس جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کی سیریس نیس کو دیکھتے ہوئے آپ کی کرونک مرض کو دیکھتے ہوئے جو ٹیسٹ آپ کو پسکرائب کی ہیں وہ ضرور ضرور آپ لوگوں نے کروانے ہیں تاکہ جتنی لائف ہے وہ کم از کم جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو سکے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ کرنی ہے یا اپنے طور پہ اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ ایپڈومینل الٹرسونڈ یہ تین سے چار ٹیسٹ ہیں جو کہ اتنے کاؤسلی نہیں ہیں تین چار ہزار پے میں ہو جاتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کا بجٹ بناتے ہیں مگر ہیلتھ بجٹ ہم لوگ کبھی نہیں بناتے ہیں تو اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ ہیلتھ بجٹ بھی آپ لوگوں کا ضرور ہونا چاہیے انفارچنیٹ کوئی ایسی بیماری کسی انسان کو گھر میں لگ جاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو تھوڑے تھوڑے سے پیسے جو ہے وہ آپ لوگ سیف کریں اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ کو ضرورت پڑے مگر پھر بھی ہمیں جو ہے یہ میڈیکل کی طرف جانا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا یہ خطرناک ہے پھر بعض لوگوں کو ڈیفرنشیٹ ناظرین کرام نہیں پتا لگتا کہ جانڈس کیا ہے اور ہیپٹائٹس بی یا سی کیا ہے وہ اس کو کالا یرکان اس کو پیلا یرکان ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ پیلا یرکان جب آپ کو ہوگا تو اس کو ہم جانڈس کہیں گے اس میں پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی جیلوش ہو جاتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے تلیوی چیزیں تریوی چیزیں تری جنبے ہوتی ہے ان کو نہیں آپ نے استعمال کرنا اور کوشش کریں کہ اس میں گنے کا رس جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو رول پلے کرتا ہے اس کو آپ روزانہ دو سے تین گلاس فریش گنے کا راس آپ لے کے آئیں گے اور پورے دن میں جو ہے اس کو ختم کریں گے اس کو فریج میں رکھ کے اوورنائٹ آپ نے یوز نہیں کرنا اگر آپ یہ نہیں ہیں تو گنڈیریاں ایک کلو لے کے اس کو دھو کے اچھی طرح تو اس کو اگر آپ جوس لیں گے تو یہ بھی بہت جل جو ہے آپ کے جانڈس کو نیچے کرتا ہے جانڈس جس کو ہو جائے گا اس نے لیور کو جو ہے وہ ریسٹ دینا ہے وہ کوشش کرے کے زیادہ چلے پھر ہے نا عموما ہم دیکھتے ہیں کہ سکول گوئنگ بچوں کو جو ہے وہ گندے چیزیں جو ہے وہ ریڈیوں سے کھا لیتے ہیں جن کے اوپر مکھیاں بنا رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے آئیس کریمیں آ جاتی ہیں سیزن میں جو کہ بچے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے یہ جیگر کی بیماری جو ہے جانڈس ہو جاتا ہے اور بعض بچوں میں میں دیکھتا ہوں کہ ریکرنٹ جو ہے جانڈس چل رہا ہوتا ہے بار بار بچوں کو جو ہے وہ ہو جاتا ہے جس سے کہ لیور جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ارلیئر ہی جب بچوں کو خدا نہ خاصہ جانڈس کا مرض ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے جو چیزیں ڈاکٹر صاحب بتائیں اس کو آپ نے اتیاد کے ساتھ ختم کرنا ہے جو کھانے کے لیے دینی ہیں وہ اتدال کے ساتھ دیں تاکہ بچے کا جو ہے وہ دل بھی خراب نہ ہو اور وہ اپنی خوراک کو بھی پراپر لیتا رہے اور اس میں ویکنسز بھی ہیں وہ نہ آئیں تو گرمیوں میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جانڈس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے عموماً جو ہے وہ برف استعمال کرتے ہیں ہم بزار والی برف اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس پانی سے جو ہے وہ برف بنائی گئی ہے اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں آپ لوگ جو منلر وارٹر پیتے ہیں یا عبال کے پانی پیتے ہیں اسی کی برف آپ نے جمعنی ہے آپ ٹیپ وارٹر سے برف جمع دیتے ہیں پانی آپ منلر وارٹر پی رہے ہوتے ہیں یا عبال کے پی رہے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمیں میدے کے امراض یا جانڈس ہو گیا تو جو برف آپ نے استعمال کی وہ تو ٹیپ وارٹر تھا اور جو اوپر ٹینکی ہیں جو کہ سالہ سال لوگ صفائی اس کی نہیں کراتے ہیں تو اس سے بھی بہت ساری جو ہے وہ جگر اور میدے کے امراض جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی بیماری کو جو ہے وہ کم نہ سمجھیں الحمدللہ ہیپیٹیٹس بی کی ویکسین جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے آپ لوگ اس کو انجیکٹ کروائیں ای پی آئی پروگرام جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے اس میں جو بیماریاں شامل ہیں اس میں بھی ہیپیٹیٹس بی کو شامل کر دیا گیا اور بچوں کو ارلیر ہی جو ہے اس کی ویکسین لگا دی جاتی ہے ہیپیٹیٹس سی کی کوئی ویکسین نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی آ گیا ہے آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے کوشش کریں کہ وائرس آپ کے اوپر ہیوی ہو آپ اس کے اوپر ہیوی ہو جائیں جتنی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تو کٹے گی کٹے گی مگر خوف اور ڈر سے جو ہے وہ آپ لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ عرب امارات کی طرف جاپ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑا سٹرکلی انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنا سارا میڈیکل ٹیسٹ کروا کے آنا تو ینگ سٹر بچے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور اجنٹ کو جی چھے لاکر پر ڈاکس آپ دے دیا اور جب میرا میڈیکل ہوا تو مجھے بی یا سی نکل گیا تو وہ کسی صورت بھی وہ بندہ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا تو اس لیے ینگ سٹر سے میری خصوصی گزارش ہوگی کہ آپ نے اپنے اجنٹ کو پیسے دینے سے پہلے جو ہے وہ سارے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد ان کو پیسے دیں تاکہ اگر بعد میں کوئی فراڈ بھی بازدفہ اجنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ دکھا سکتے ہیں کہ میں نے بھائی یہ ہفتہ پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے میں تو کلیئر ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ پیسے دینے سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ کریں تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو پھر وہ لمبی ڈیٹس جو ہے وہ مل جاتی کہ چھ مینے بعد پھر کروائیں سال بعد پھر کروائیں اس طرح آپ کے پیسے جو ہے وہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ینگ بچہ جو کہ بلکل ہیلدی تھا بیس پچیس تیس سال کا اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی جب اس کا میڈیکل کروایا گیا تو وہ بچارہ ہیپیٹیٹر سی یا بی میں چلا گیا اور وہ اسی دن سے اس نے چار پائی جو پکڑ لی اور وہ لیٹ گیا کہ میری دنیا دے رہو گی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگ نہیں بھی ٹریٹمنٹ کراتے تو یہ دس سے پندرہ سال یہ وائرس آپ کو کچھ نہیں کہتا یہ بات آپ لوگ بہت توجہ سے سنیں کہ دس سے پندرہ سال آپ کو کچھ نہیں کہتا اتیاتی تدابیر آپ لوگ کریں مگر میڈیسن بھی اویلیبل ہیں اس کو آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا رہے گا کوشش کریں کہ فریش سبسیاں جو بزار سے ملتی ہیں اس کو دھوکے آپ لوگ زیادہ یوز کریں گوشت کا استعمال کم سے کم کریں ہیپیٹیٹس کے پیشنٹ زیادہ ہارڈ چیزوں کا استعمال جو ہے وہ نہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر آپ لوگ کو فریش اونٹنی کا دودھ ملے جن لوگوں جگر کے مراز میں مبتلا ہیں یا گردوں کے مراز میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ روزانہ ایک سے دو گلاس جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ جو ہے فریش اس کو بالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے وہ آپ ڈیلی استعمال کریں تو بہت فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پنیڈ ڈوڑا چھوٹے چھوٹے سے دانے جو ہے وہ مل جاتے ہیں یہ سات دانے رات کو آپ نے بھگونے ایک گلاس پانی میں اس کو ڈھام کے رکھ دیں صبح اس کو چھان کر جیسے چاہ چھاننے والی چھننی ہوتی اس میں وہ گرا کے اور ڈوڑے جو ہیں اس کو ذرا نچوڑ لیں اور ڈوڑے کو آپ نے پھینک دینا ہے پرنیڈ ڈوڑے کو اور جو پانی ہوگا اس کو جو ہے وہ آپ روزانہ پییں یہ بھی ہیپیٹریٹس بی سی کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے بلکل سستی سی چیز ہے آپ لوگ اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ مرچ مسالے اور نمک خدارہ بہت کم کر دیں بہت کم کر دیں اس سے بہت ساری جگر کی بیماریاں دل کی بیماریاں کلسٹرول گردے کی بیماریاں آپ کی سکن کی ڈیزیزیز جو ہیں انہی نمک کی وجہ سے جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں کوشش کریں کہ گھر میں جو نمک ہے اس کو آپ لوگ بہت کم کر دیں اب ٹیسٹ کے لیے بہت زیادہ نمک کھاتے ہیں جو لوگ بہت نمک کھاتے ہیں پھر بعد میں ان لوگوں کو ایسی بیماریوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگ نمک کھانا چاہتے ہیں تو ڈلے والا نمک گھر میں لے کے ہیں اس کو کوٹ کے وہ استعمال کریں بزار کے جو ریفائن نمک ہیں ان کو استعمال نہ کریں ان کے بہت نقصانات ہیں ڈلے والا نمک جو ہے وہ آپ لوگ گھر میں اس کو سل بٹے پہ جو ہے وہ پیس کے امام دستے میں تو اس کو استعمال کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے یقینہ ناظرین آپ لوگوں کو میں نے کافی کچھ جو ہے وہ آج جگر کی بیماریوں سے مطلق جو ہے وہ اگاہی دی ہوگی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اپنے کمیٹس کیجئے گا ایکیو ٹی وی سے اپنے میز بانڈ ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حبود میں حاضر ہوئے موسیقی